راج کی ادھاپک سنگ کے چناو پندھرہ اکٹوبر کو ہمیرپور زلا میں ہونے جا رہے ہیں شمعہ میں یہ راج کی ادھاپک سنگ کے ادھاکش ویریندر چوہان اور وکھے چناو مدیگاری ارون گولیریا نے جانکائی دیتے ہوئے بتایا کہ چودہ اکٹوبر تک زلاستری چناو پرکریا پوری کرنے چاہے گی جس کے بعد پندھرہ اکٹوبر کو ہمیرپور میں راجش کا چناو کروایا چاہے گا انہوں نے کہا کہ وہ آج شکشہ سچیف سے مل کر انہیں اس کی چانکاری دیں گے اور چناو کی نکرانی کے لیے بھی کہیں گے تاکہ چناو صحیح طریقے سے کروائے جا سکے ویشہ یہ ہے کہ ہیماچل راجشیہ ادھاپک سنگ کا ایک تو چناو پرکریا شروع ہوئی ہے اور وہ اس پورا جو آپدا چلی رہی اس کر کے جو لمبا انترال اس بار مونسون کا راہ اس میں ویودان آیا ہے ہمارے کھنڈوں کے چناو پورے ہو چکے اس کے بارے میں ہمارے مکھے چناو بات کریں گے اس کے بعد ہمارے جیلوں کے چناو کی ڈیٹس جو ہے وہ بھی نردائیت کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جو راجش کارکانی کے چناو ہے اس کی تیتھی اور اس کا وینیو بھی نردائیت کر دیا گیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پندرہ اکٹوبر کو ہمیرپور میں جو ٹاؤن ہال ہے وہاں پہ ہمارا راجش کا چناو ہونا ہے اس میں کیا پرکریہ ہوگی وہ بھی ارون ڈیرے جی آپ کو بتائیں گے میں صرف تھوڑا سا سمکش یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے چل راجش کے ایسا سنگٹن ہمارے چل پردیش کے اندر ہے کرمچاریوں کا جس میں الگ سے چناو آیوکت نیوکت ہوتا ہے جو پوری چناو پرکریہ کو دیکھتا ہے اور اس میں ہم سرکار سے نیویدن کریں گے کہ پورا سرکار کا جو تنتر ہے بیباہ کا تنتر ہے وہ جلا کے چناو اور جو راجعہ کا چناو پندر اکٹوبر کو ہونے والا ہے تو انہوں میں اس کو ضرور اس کو دیکھیں اس کو یہ دیکھنا ضرور یہ ہے کہ کتنے شکشک اور کس طرح کا اس کی چناو کی پرکریہ ہے کیا وہ سنگٹن سچ میں سمیدان کے دائرے کے انصار جو وہ سنگٹن چن کے آیا ہے نہیں تو مجھے پتا ہے کل کو نریش ماجن کا ایک بکتب میں آیا ہے میں آپ کو سوشل میڈیاوں نے لکھا ہے کہ یہ چناو اور سمیدانی کو رہے جو شکشک اس چناو میں بھاگ لے گا اس کے اوپر انشاثنی آتمک کاروائی عمل میں لائی جائے گی میں یہ اس کی شکایت ماننے ہوں مکہ منتری شکشہ منتری اور سچیب کو بھی آج کرنے والا ہوں کیا نریش ماجن کو بیواغ اور سرکار نے پاور انشاثنی آتمک کاروائی کرنے کی پاور جو ہے وہ انکوائری کرنے کی پاور نریش ماجن کو دے دی ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ سرکاریں آتی جاتی رہتی ہے سمیدانے پر شکشک سمیدانی دار ہوگے انہوں نے ایک بڑی چہتا انہی شکشکوں کو دیئے کہ آپ چناو میں نہ جائے سپاشتی کرنے بھی مانگا انہوں نے شکشکوں سے تو ایسا سپاشتی کرنے تو آج تک کسی نکھے منتری نے بھی نہیں مانگا ہوگا کرمچاریوں شکل سے تین ورس کا ہماشر راج کے دیپک سنگ کا یہ تیرم ہوتا ہے تو چھے ورس پہلے جو چناو کا ہمارا طریقہ تھا سنگھن میں ایسا فیصلہ ہوا کہ اس کو اور دھک پات درسی بنانے کے لیے جو سنگھن کا سمیدان ہے اس میں تھوڑا سنسودن کیا جائے ایک سوطنطر ایک نسبکس باڈی بنائی جائے اور اس باڈی کا چناو جو ہاؤس میں ہو اس میں ایک چیف لیکشن کمیسنر اور دو اس کے سپورٹنگ میں سٹیٹ کمیسنر ہوں اور وہ ہی پورے ہماشر پردیس کے چناو سنگھن کے دیکھیں سرکار کو بھی اس میں کورپیڈینس میں لیا جائے اور نویدن کیا جائے کہ جیلے کے چناو ہوں چاہے راجے کے چناو ہوں اور اس میں سرکار کا بھی کوئی پرتنی دی آئے اور اوفیسلی اور اوزرب کرے تاکہ لیشٹی میسی جو ہے اس الیکشن کے بعد ملے اور یہ دوسری مرتبہ ہے کہ جو چناو تریبارسک چناو جو ہے 23 سے 26 تک کا جو چناو ہے اس کے لیے پھر سے مارچ 2023 میں دھرمسالہ میں ایک عامصبہ سنگھن کی ہوئی اور اس میں میرے کندوں پہ بھار ڈالا گیا کہ آپ جو ہیں یہ چناو کروائیں گے اور 2019 سے 22 والا جو چناو تھا میں اپنے کو بھاگیا سالی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے سنگھن کے اس بقتی مجھے موقع ملا اور آج ابھی یہ میری اس میں ہو رہے ہیں چناو تو 12 جلے ہیں 12 جلوں میں 134 بلوک جو ہیں ہمارے ایکٹیویٹڈ ہیں اور کھنڈوں کے چناو جہاں جہاں جلوں کے چناو ہو چکے ہیں جیسے اس میں ہمارے 9 جلہ کا چناو ہو چکا ہے چمبہ کا ہو چکا ہے ہمیرپور کا ہو گیا ہے اور 9 جلے ہمارے سیس ہیں اور اس کی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گئی ہے مانی شکسہ منتری سے ہم نے آج سمیہ لیا ہے اور ان کو بھی شکسہ سچیب سے ماف کریں تو شکسہ سچیب مہدے سے ہم نے سمیہ لیا ہے تو اس کانفرینس کے بعد ہم ترنت شکسہ سچیب مہدے سے ملکے اور نوٹیفیکیشن یہ ان کو بھی دیں گے